لیکن سوامی جی فیٹی لیور کی سمسیہ بھارت میں بہت عام ہے کم یا زیادہ ہر کسی کا لیور تھوڑا فیٹی ہے تو یہ پتہ کیسے چلے ایک چیز تو یہ ہے اور اس سے بچنے کی کیا کیا ہو پائیں دیکھو پتہ چلنے میں ایک تو یہ ہے کہ پیٹ میں بھاری لگتا ہے جیسے منڈوک آسن کریں گے نیسے ویسے ہی اندر گڑ گڑ ہونے لگتی ہے یہاں بھاری پننہ لگتا ہے کسی کو کھٹی ڈکاریں آتے ہیں کسی کو کونسٹیپیشن بہت ہو جاتا ہے کسی کو الگ لگ پرکار کی نیوٹینس مایکرو نیوٹینس کی کمی ہو جاتی ہے اور اوباکی آتی ہے جیسے بھائی بتا رہا تھا نیپون اور آپ کا کیا نام بھائی امیت پاراشر بھائی جیسے بتا رہے تھے کہ پیٹ میں بھاری پن اور تم واپس آ جاؤ بتا لگا کہ تم تو پکی ہو گئے ہو کھانے میں کن کن چیزوں سے تیرے کو پروبلم ہوتی تھی مجھے سوامی جی دوس سے زیادہ پروبلم ہوتی تھی دود اور اور جیسے میں کوئی گریشت بھوچن لے لیتا تھا تو وہ مجھے پچکتا نہیں تھا سوامی جی تو اس کو دود اور یہ چیزیں انڈائیزیشن ہو گیا تو یہ اس کے سیمپل لکشن ہے انڈائیزیشن ہو لگے کھٹی ڈکاریں آنے لگے اوباکی آنے لگے پیٹ میں تھوڑا درد اور بھاری پن ہونے لگے اور منڈوک آسن کرنے پر بھی جب آگے جھکتے ہیں تو اب اندر سے بھاری بھاری لگتا ہے تو سوامی جی میں منڈوک آسن کے سنگ کپالبھاتی بڑھیا کرتا ہوں تو یہ تو یہ تو لکشن بطا دیئے پھر جونڈیس بھی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو ایس جوٹ ایس جو پیٹی بڑھا ہوا آتا ہے جب ٹیسٹ کراتے ہیں تمہارا کتنا ہو گیا تھا سیدھے دیکھو کتنا ہو گیا تھا پارے سرگی سوامی جی میں نے چیک نہیں کرا تھا نہیں پہلے پہلے سوامی جی میں نے ٹیٹی لیبر چیک کرایا تھا لیکن مجھے بھی یاد ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو دو سو تک ہو جاتا ہے لوگوں کا ڈیڑھ سو دو سو تک پہن جاتا ہے ایس جوٹ ایس جو پیٹی اور یو کرنے سے واپس تیس سال اس کے بیچ میں آ جاتا ہے جو اگدم نورمل ہوتا ہے یہ کپال اب آتی کہ ساتھ منڈو کا حسن کرنا ایسے سمپل سی چیزیں ہیں اب دیکھو ایک تو منڈو کا حسن ایسے کیا ساس باہر چھوڑ کر پیٹ کو اندر کھیچ لیا سوامی جی جوسنا سے بھی کہہ جیجے ہتھینے کے بیچ میں دھرتی پہ آ جائیں نا بھی آ جاتی ہے اور آگے جھکنے پر انہوں نے پیروں پر آسمان اٹھا رکھا ہے آج کل ایسے ہی مزہ آتا ہے حسن اچھا یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں بہت دیر سے اسی مدرہ میں آسمان بچھ لوگ سر پہ اٹھا کر رکھتے ہیں انہوں نے آسمان پیروں پہ اٹھا رکھا سوامی جی آپ سے ہی سیکھا اور آج کل ایسے ہی مزہ آ رہا ہے آگے جھک جاتے ہیں منڈوک آسن کے بعد شاشک آسن اب آپ تھوڑی دیر یہ شاشک آسن کر لو اس سے ریلاکس ہو جائیں گے سیرش آسن کے بعد تھوڑا شواشن تھوڑا ساشک آسن آدھی کرنے سے اور کپال بھاتی کے ساتھ جو میں بتا رہا تھا حسین بھائی پرانایام آسن پوروک آسن پرانایام کے ساتھ پرانایام دھیان کے ساتھ دھیان ایک آگرتہ پرسندتہ سہستہ کے ساتھ نیرنترتہ کے ساتھ جنہوں نے کیا ہے انڈیا ٹی وی پر ہی دیکھ کر کے کروڑوں لوگوں نے اپنے روگ کسی کو موٹاپا کسی کا بی پی کسی کا سوگر کسی کا تھائرائیڈ کسی کا ارثریٹیس کسی کا سکن کا پروبلم کسی کا اور تمام طرح کے جو روگ ہے یہ منڈوک آسن شاشک آسن یوگ مدرہ آسن یا ایک ساتھ لیور کے ساتھ تھائرائیڈ کی پروبلم بھی کسی نے دیر کی ادھر آؤ چلا بہت آشیر بات منڈوک آسن کی طرح یہ یوگ مدرہ آسن ہے پادم آسن میں بیٹھ گئے اور جن سے ہو جائے وہ یہ بھی کر لینا تم نے کیا ٹھیک کیا تھائرائٹ میں نے ٹھیک کیا میں چھے سال سے تھائرائٹ تھا اور شگر بھی تھی اور بی پی بھی تھی اور لکوریا کا بھی پروبلم تھا کیا نام ہے ریتا چودری اور وہ دوسری پرتیبہ ہے مطلب سوامی جی وہاں کے ہوا پانی میں ہی کچھ ہے سوات بار چھوڑ کے اچھا سوامی جی بہت سے جیو جنتو ایسے ہیں میں ایسے ہی گھر گھر میں یوگ آئروید پراکرتک چکتسہ یجے چکتسہ خان پان جو ہم بتاتے نہیں ہاں گھر پہ کریں اب اس کا ایک دن میں آپ نے پہلے سنا تھا آج میں نے پوچھا بھائی کس کس کا لیور ٹھیک واہ ایک دن میں تو اس کے انولوم ملوم سے تو آنکھیں ٹھیک اور دوسرا مجھے فیٹی لیور تھائرائیڈ اور یوٹریس میں سوالنگ تھی اور آتوں میں پانی تھا مجھے کچھ لگی نہیں رہا کہ مجھے کچھ دکت ہے اور میں واپس پہلے جیسی ہوگی منہ نہیں گردن بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی بلکل ایسی پوری جاؤں مورید ایک ساتھ ہم تو خالی فیٹی لیور کی بات کر رہے ہیں یہ تو کئی بیماریوں کا گھر بنی بھی تھی ہیں پوری بیماریوں نے جکڑ لیا مجھے کھانا کھاتے نہیں بنتا تھا گبرات بہت زیادہ ہوتی تھی اب کھاری ہے ہاں آرام سے کھاری ہے اب نہیں ہو رہی ہے تو جو لکشن بھی دور ہو گئے اب ٹیسٹ بھی کرائیں گے تو رومل ملے گا مجھے لگ رہا ہے نورمل ہوگا مجھے ٹیسٹ کرانے کی اندر سویلنگ بھی ختم ہو گئی یہ لو آن تو پر اور یوٹرس پر جو سویلنگ تو فیل ہوتی تھی باہر سے ہاں ہاں میرے سے چلتے نہیں بنتا تھا ایسا لگتا تھا سوامی جی ٹیڈی بیر چل رہا ہے جو لوگ دہر میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں